موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس نے تاریک اور میں آپ کو سمجھ کروں گا لسن 25 سنگلی سنٹنسز آج میں آپ کو لسن 25 پڑھانے جا رہا ہوں انگریزی جملے اردو میں شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سنٹنس پہلا جملہ میرے پاس ایک پینسل اور دو بکس ہیں اپنا پینسل اور دو بکس نیکس دیکھتے ہیں اپنا پیر آف شو میرے پاس ایک جوتوں کی جوڑی ہے میرے پاس جوتوں کی ایک جوڑی ہے میرے پاس کینچی کی ایک جوڑی ہے میرے پاس چپل کی ایک جوڑی ہے جتنی بھی جوڑی ہوتی ہیں جن کے بغیر دوسرا کسی کام کا نہیں رہتا تو ان کو پیر کے لفظ کے ساتھ آپ بولیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے جملہ بہت اچھا بہتر ہو جاتا ہے تو کوشش کریں اپیر کا لفظ بھی استعمال میں لائیں میرے پاس چائے کا کپ ہے میرے پاس چینی کے دو پیکٹ ہے میرے پاس چوک کا ٹکڑا ہے یہ چوک وہ ہے جس سے بوٹ پر لکھا جاتا ہے وہ بوٹ جو گورمنٹ اسکولوں میں استعمال ہوتا ہے چوک سے گرین یا بلیک بوٹ پر لکھا جاتا ہے یہ وہ چوک ہے میرے پاس چاول کی بوری ہے میرے پاس جب روٹی کا ٹکڑا ہے ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھتے ہیں اس کو اور سے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہوا آپ لوگوں کو ٹکڑا ہے ٹکڑا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے I have a pair of shoe. I have a pair of scissors. I have a pair of sleepers. I have a cup of tea. I have a cup of tea. I have two packets of sugar. I have two packets of sugar. I have two packets of sugar. I have a piece of chalk. I have a bag of rice. I have a slice of bread. The best time of your life are those when you say yes I am fine and you have someone who looks in your eyes and say enough. Now tell me truth. The best times of your life are those when you say yes I am fine and you have someone who looks in your eyes and says enough. Now tell me truth. تمہاری زندگی کا سب سے اچھا تمہاری زندگی کا سب سے اچھا وقت وہ ہے جب تم کہتے ہو کہ میں ٹھیک ہوں اور تمہارے پاس کوئی ایک ایسا دوست ہے یا ایسا بندہ ہے جو تمہیں چاہتا ہے وہ تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے بس ہو گیا اب بتاؤ سچ کیا ہے اب مجھے بتاؤ سچ کیا ہے so this is the best کوٹ so I hope you like my lesson and انشاءاللہ I will start grammar soon and teacher training lesson before grammar I will start teacher training lesson and in teacher training lesson I will I will give basic and advanced grammar میں آپ لوگ کو advanced اور basic دونوں mix grammar دوں گا وہ صرف teachers کے لئے ہوں گے تو hope کہ آپ لوگ وہ ضرور watch کریں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا thank you for watching www.englishcourse.tk english-language-online.blogspot.com مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا remember me in your prayer remember میرے گھر والوں کو سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا remember my family in your prayer اللہ اللہ مجھے آپ کو سب کو ہدایت دے اچھے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہم سب کو ایک نئیک اچھا کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اب یہ جو وقت چل رہا ہے مشکلوں کا کرائسس کا غربت کا ایک عام انسان ایک غریب انسان ہم جیسا آپ جیسا اس میں سروائیو نہیں کر سکتا تو دعا کریں اللہ ہمیں سبر دے ہمیں حمد دے تاکہ ہم غلط راستوں پہ نہ نکلیں ہم کوئی ایسا راستہ نہ چنیں جو غلط ہو کیونکہ جن کا تھوڑا سا بھی امان کمزور ہوتا ہے وہ غلط راستوں پہ نکل جاتے ہیں تو میں اپنے تمام سننے والوں کو کہوں گا کہ بیشک آپ کے خواب پورے نہ ہوئے ہوں آپ کی زندگی آپ نے وہ نہ چاہا ہو جو آپ چاہتے ہوں بہت سے ایسے خواب ہوتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں لیکن پورے نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی سے روڑ جائے انسان کوشش کرتا رہے لیکن حق حلال سے حق حلال کی روزی میں برکت بہت ہوتی ہے بے شک اگر آپ زیادہ کی چاہت کر رہے ہیں اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو ضرور ملے گا ادروائس جو چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے وہ چیز نہیں ملے گی اور ایک ٹرور ایک ٹرور ٹرور ہے زندگی کا میں نے یہ ازمایا ہو ہے جب کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے یہ بہت زیادہ آ جاتا ہے حس سے زیادہ آ جاتا ہے یا اللہ اللہ اسے ایک مرتبہ دے دیتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے وہ اس لیے ہی ہوتا ہے اور اس کی لینویج چینج ہو جاتی ہے اس کا ایٹیٹیوٹ چینج ہو جاتا ہے اس کا بیہیوئر چینج ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو بڑا دوسرے کو چھوٹا سمجھ نہیں لگتا ہے بات بات پہ تنس کرتا ہے بات بات پہ دل دکھاتا ہے بات بات پہ غصہ کرتا ہے اور ایک بہانہ ہوتا ہے اس کے پاس اس بندی کے پاس کرنا پڑتا ہے بھائی مالک ہیں اگر نہیں کریں گے تو یہ نوکر سر پہ چڑھ جائیں گے یہ ہے ایک اگر اللہ آپ کو دے تو آپ ان جیسے نہیں بنیے گا کیونکہ ہر کو یہ سوچتا ہے بننے سے پہلے کہ اگر میں بڑا آدمی بن گیا تو میں چھوٹوں سے شفقت بڑوں کا اعترام کروں گا چھوٹوں سے شفقت شفقت سے پیش آوں گا لیکن وقت کے ساتھ یہ چیز بھول جاتا ہے کیونکہ وہ جتنی مشکلات سہ کر اس تک پہنچا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بھول کے اپنا سارا ساری فسٹریشن اپنے سے چھوٹوں پہ نکالتا ہے تو آئے ہو آپ لوگ ڈسپوائنڈ نہیں ہوں گے بہت سے خواب ہوتے ہیں جو انسان کوشش کرتا ہے پورے ہو جاتے ہیں اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو پورے نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیا